بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گریٹ فورت کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب اچھے اور خیریت سے ہوں گے اوکے فورت گریٹ آج ہم اپنی اردو کی کلاس میں ایک نئے سبق شروع کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ سب اپنی کتابیں کھولیں میں آپ کو صفحہ نمبر بتاتی ہوں یہ ہے آپ کا صفحہ نمبر 30 ٹھیک ہے 30 تو آپ سب اپنی کتابیں کھولیں تاکہ ہم اپنی سبق کی پڑھائی کریں ٹھیک ہے اور پھر اس کا جو ہے وہ اچھے سے اس کی دھوہرائی کی جائے رائٹ تو آپ سب اپنی کتابیں کھولیں شابش اوکے فورت گریٹ تو آج جو ہم سبق شروع کرنے جا رہے ہیں یہ اس سبق کا جو انوان ہے وہ ہے سویرے اٹھنا ٹھیک ہے سویرے یعنی صبح جلدی اٹھنا تو اس سبق میں صبح سویرے اٹھنے کی جو فائدے ہیں وہ بتائے گئے ہیں کہ جو بندہ یا جو بھی سبا سویرے جلدی اٹھتا ہے وہ ہمیشہ تروت ہزا رہتا ہے نہ صرف جسمانی لحاظ سے وہ صحت من رہتا ہے بلکہ ذہنی لحاظ سے بھی وہ ہمیشہ چاک و چوبند اور تندرست رہتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ جو کوئی جو ہے وہ لیٹ اٹھتا ہے اور جو ہے وہ مطلب کافی جو ہے وہ دن کو بھی جو ہے وہ سوتا رہتا ہے تو وہ بندہ جو ہے وہ کاہل ہو جاتا ہے سوست ہو جاتا ہے اپنا کوئی بھی کام جو ہے وہ اتبر نہیں کر پاتا اور اس طرح جو ہے وہ پورا دن اس پر سوستی اور کاہلی چاہی رہتی ہے ٹھیک ہے لیکن جو لوگ صبح صویرے جلدی اٹھتے ہیں اور پھر صبح صویرے اٹھ کر جو ہے وہ سیر کرنے جاتے ہیں تو وہ ہر لحاظ سے تندرست رہتے ہیں کیونکہ صبح صویرے جو ہے ان کو خوبصورت مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں اگر ہم صبح کی تھنڈی تھنڈی ہواوں میں سانس لے لیں اور اگر ہم جو ہے وہ وہاں پر پرندوں اور جو ہے وہ ہواوں کی یہ چہچہاہٹ اور ہواوں کی جو جھونکے ہیں ان میں اگر ہم مگن ہو جائے تو ہمیں جو ہے وہ نہ صرف جسمانی لحاظ سے کافی جو ہے وہ فائدہ پہنچتا ہے بلکہ ذہنی لحاظ سے بھی ہم کافی صحت مند رہتے ہیں ٹھیک ہے اوکی سو فورت کریٹ اس سبق میں بھی ایک چھوٹے لڑکے کے بارے میں بتایا کیا ہے جو صبح صویرے اٹھتا ہے اور پھر کیتو کی طرف جو ہے وہ نکلتا ہے اس لیے جب وہ صبح ہوتی ہی جب وہ جاگ جاتا ہے اور کیتو کی طرف نکلتا ہے تو وہ سارا دن خوش رہتا ہے کیونکہ اس کی اندر ایک انرجی پیدا ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جو اس کو جو ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو رکھتی ہے جب وہ باغ اور کیتو کی طرف نکلتا ہے تو باغ میں اور کیتو میں ان کو جو ہے وہ ہر طرف ہریالی اور سبز زاری جو ہے وہ نظر آتی ہے جو آنکھوں کو بہت ہی اچھی لگتی ہے ٹھیک ہے اور ساتھ میں جو ہے وہ چہچہاتی پرندوں کی آوازیں بھی سنتا ہے اور صبح صویرے پرندوں کی جو چہچہات ہوتی ہے ان کی آوازیں جو ہے وہ کانوں کو بہت اچھی لگتی ہیں تو وہ پرندوں کی جو ہے ہمدوسنا جو اللہ تعالیٰ کی ہمدوسنا بیان کرتی ہے ان کو بھی سنتا ہے پھر گھر آ جاتا ہے کھانا کاتا ہے ناشتہ کرتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اپنی سکول کی طرف چلا جاتا ہے ٹھیک ہے اور وہاں بھی خوب محنت سے اور دل لگا کر پڑھائی کرتا ہے ٹھیک ہے تو آپ بھی کوشش کریں کہ اپنا جو ہے وہ اپنا قیمتی وقت یعنی صبح جو ہے وہ جلدی اٹھا کریں اور آپ کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے یا جتنی بھی آپ کی سکول کا کام ہوتا ہے اس کو ٹائم پہ اور وقت پہ کریں ٹھیک ہے اوکی فوڈ کریج تو ہمیں پتا چلا کہ صبح اٹھنے کی بہت زیادہ اہمیت ہے ساتھ میں اس بچے کے بارے میں جو کچھ اس وقت میں بتایا کیا ہے اس کی بھی ہم نے تھوڑی سی جو ہے وہ خلاصہ بیان کیا اب ہم جو ہے وہ سبق کی پڑھائی کی طرف بڑھتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ سب اپنے کتابیں کھولیں اور اپنے جو ہے وہ ٹاپک یعنی صفحہ نمبر تیس ٹھیک ہے صفحہ نمبر تیس تو چلے اس کو ہم شروع کرتے ہیں اٹھتا ہے صفحہ جو لڑکا صفحہ یعنی صبح جلدی ہے سارا دن وہ خوش رہتا تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو لڑکا جو بچہ صبح صویرے جلدی اٹھتا ہے وہ سارا دن ترو تازہ اور خوش رہتا ہے جب باغ میں سیر کو جاتا ہے سیر کو جانا یعنی چھلنا پھرنا گھومنا پھرنا ٹھیک ہے خوش ہو کر واپس آتا ہے کیونکہ باغ میں اس کو بہت زیادہ خوبصورت مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ باغ میں کتوں میں ہر طرف ہریالی ہوتی ہے پھول ہوتے ہیں پرندوں کی چہچہہت سننے میں ملتی ہے تو یہ ساری چیزیں ان کو خوش کر دیتی ہے کیا نرم ہے پاو تلے سبزہ ایک فرش بچا ہے مخمل کا کہتے ہیں کہ نرم نرم جو ہے نازک کو کہتے ہیں پاو تلے نیچے سبزہ گاس یعنی پاو کے نیچے جو گاس ہے سبز گاس ہے وہ بہت ہی نرم و نازک معلوم ہوتے ہیں جب آپ جو ہے وہ کہیں بھی اگر آپ نے غور کیا ہے تو جب ہم جو ہے وہ چوٹے چوٹے کی گاس وغیروں کی اوپر جب چلتے ہیں تو یہ بہت ہی جو ہے نرم و نازک معلوم ہوتی ہے مطلب جب ہم ان پر اوپر پاو رکھتے ہیں تو بہت نرم ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کسی نے جو ہے وہ ریشمی یعنی مخمل کپڑے کا ایک فرش بچایا ہوا ہے ٹھیک ہے کہ مطلب یہاں پر جو ہے وہ مخمل کا بنا ہوا کارپٹ بچایا گیا ہے جب بھی ہم کارپٹ یا کالین پر جو ہے پاو رکھتے ہیں تو نہائیت جو ہے وہ بہت ہی سوفٹ اور نرم ہوتا ہے نا تو سیم جب ہم جو ہے وہ یہ ترو تازہ جو غاس اکتے ہیں اگر ہم اس پر بھی پاو رکھ لے اس کی اوپر چلے تو جو ہے وہ یہی احساس ہوتا ہے کہ یہاں پر کسی نے ریشم کا بنا ہوا کارپٹ یا فرش بچایا ہے ٹھیک ہے اُڑ اُڑ کی پرندے گاتے ہیں یہ تھانے خوب اڑاتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ صبح سویری جو ہے پرندوں کی جو چہچہہٹ ہوتی ہیں یا وہ اپنی زبان میں جو اللہ تعالی کی حمد سنا بیان کرتی ہے تو وہ کھانوں کو بہت بھلی مادوم ہوتی ہے بہت اچھا لگتا ہے جب ہم ان کی چہچہہٹ سنتے ہیں ٹھیک ہے تاریف خدا کے کرتے ہیں دم اس کی کرم کا برتے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اپنی الفاظوں میں اور اپنی زبان میں اللہ تعالی کی تاریف کرتے ہیں دم برنے کا بھی یہی مطلب ہے کہ تاریف کرنا ہر وقت اللہ تعالی کی تاریف کرنا ہر وقت اللہ تعالی کی حمد سنا بیان کرنا ٹھیک ہے واپس جب گر کو آتا ہے کچھ ماں کے ہاتھ سکاتا ہے تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو لڑکا جس کا اس نظم میں ذکر ہوا ہے صبح سویری جب اٹھتا ہے کیتوں کی طرف چلتا ہے پر جب گر واپس آتا ہے تو اپنے ماں کے ہاتھ کا بنا ہوا ناشتہ کھا لیتا ہے بستے کو بغل میں دباتا ہے سیدھا سکول کو جاتا ہے تو بستے کو جو ہے وہ پکڑ کے وہ سیدھا جو ہے وہ سکول کی طرف نکل جاتا ہے دن بر محنت سے پڑتا ہے اور سب سے آگے بڑتا ہے تو پورا دن دن بر یعنی پورا دن جو ہے وہ محنت سے پڑتا ہے اور سب سے آگے بڑتا ہے یعنی بہت زیادہ ترقی کرتا ہے تو اس کی ترقی اس کی بہنت اور اس کی جو ہے وہ اس کی جو دلچسپی ہے اپنی سبق میں اس کا راز کیا ہے وہ یہی ہے کہ وہ صبح صویرے اٹھتا ہے بہت فریش ہو کے فریش مائنڈ سے ترو تازہ ہو کے جو ہے وہ سکول آ جاتا ہے اور تب ہی جو ہے وہ سب کام جو ہے وہ آسانی سے اور اچھے طرح سے کر پاتے ہیں تو آپ بھی کوشش کریں کہ آپ جو ہے وہ صبح جلدی اٹھا کریں اور آپ کی جتنی بھی سکول کے ایکٹیوٹیز ہیں یا جو بھی ادھر ایکٹیوٹیز ہیں ان کو ٹائم پہ پورا کریں ٹھیک ہے اور اپنا دیر سارا خیال رکھیں اللہ حافظ